اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی جل ششم صفحہ نمبر ایک ہزار چون سیریل نمبر پی پانچ سو ارتیس قیامت کے دن ایران ہوگا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلان کرنے والا فرشتہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہے یعنی دنیا میں جن لوگوں نے ساٹھ سال کی عمر پائی وہ اپنی عمر کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے اور یہ عمر وہ عمر ہے اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ عمر وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَا تَذَكَّرْ وَجَاءَكُمُ النَّظِيرَ ترجمہ کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور تمہارے پاس ڈرانے والا بڑھاپا بھی آ چکا ہے باہوالا بہتی جزاکاللہ اللہ آم مصغل على محمد نبی للمی وعلا آلی وسلم تسليما آمین ربنا ظلمنا آنفسنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُؤُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین ربنا آتینا فین دنیا حسنة وفین آخرت حسنة وقینہ عزاباً ناراً آمین ربنا غفرت لی ولی والی دی وللمؤمنین یوم یقوم الحساباً آمین رَمْبَنَا بَهَبْ لَنَا مِلَّذِنْكَ رَحْمَتًا إِنَّكَ أَنْتَ الْبَغْهَابَ آمین استغفر اللہ رَمْبِئِمِيَا کُلِّ جَمِّ وَأَتُوبُ إِلَيَّا آمین یا علیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گنہما فرما یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا ان کے رزق میں کوشات کیا تا فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما پڑھ دے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین صلی اللہ علی و آلی و اصحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاک اللہ اکیس دس سن دوہزار سترہ اللہ اکبر بہا و لکز اللہ ode ها انصر ببیگionen تابع jeszcze بیگونم شن اللہ ک شکر یو ای ی بھے شکر لاء